اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا کیا تصور ہے اور ووٹ کس انسان کو دینا چاہیے یعنی ووٹ کا صحیح حق دار کون ہے ان دنوں لہٰذا آپ قرآن حدیث کے مطابق اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں جزاکو اللہ ان الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِنْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَا فَوْزًا عَظِيمًا حمزہ بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے یقیناً یہ سوال بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت کے حساب سے اس مسئلے کی وضاعت کرتے ہیں اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے جمہوریت کا نظام یہود و نصارہ کا نظام ہے یہ اہلِ کتاب کا نظام ہے یہ کبھی بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے اسلام اور جمہوریت آپس میں یوں ٹکراتے ہیں جس طرح آگ اور پانی کا ساتھ نہیں ہو سکتا آسمان اور زمین ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح اسلام اور جمہوریت کبھی بھی یقصہ برابر نہیں ہو سکتے اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک خلافت اور دوسرا ملوکیت بادشاہت جس طرح سعودی عرب کے اندر ہے دبائی کے اندر ہے کہ ایک بادشاہ کو منتخب کیا جاتا ہے پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بنتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بنتا ہے تو یہ ملوکیت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اہل ایمان کے لیے نعمت عطا کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملوکیت کو بھی سور مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعلا فیکم انبیاء وجعلاکم ملوکا کہ یاد کرو اے جو ہے میری قوم اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملوکیت بادشاہت عطا فرمائی یہ دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر خلافت اور ملوکیت لیکن یہ جمہوریت کا نظام یہ یہود و نصارہ کا نظام ہے کفر کا نظام ہے کیوں دیکھیں نا اب جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے جمہوریت کے اندر ہمیشہ اکسیریت کو دیکھا جاتا ہے حمزہ بھائی نے دس ونٹ اکٹھے کیے ریحان بھائی نے آٹھ ونٹ اکٹھے گئے حمزہ بھائی کہہ رہا ہے کہ سود آج کی مجبوری ہے حلال ہونا چاہئے اگر حرام ہے بھی پر لیکن لینا چاہئے لیکن ریحان بھائی کے آٹھ ونٹ ہے ریحان بھائی کہہ رہا ہے کہ نئی سود حرام ہے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ جمہوریت میں بیٹھنے والا جج ہمیشہ اکسیریت کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہوتا ہے جمہوریت میں اکسیریت کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے جس کے جتنے ونٹ ہوتے ہیں وہ اپنے قانون باس کرا لیتا ہے تو یہ قطعا آئین کے اندر قانون کی جو ہے وہ بالا دستی ہوگی یہ کبھی بھی ہمیشہ اسلام سے یہ ٹکراتا ہوا نظام ہے ان الحکم اللہ للہ قانون ہوگا تو صرف اللہ کا قانون ہو فیرون کو بھی یہی غصہ تھا وہ یہ تھوڑی کہتا تھا کہ میں نے زمین اور آسمان بنائے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ قانون میرا چلے گا قانون صرف جب زمین اللہ کی ہے تو زمین پر قانون بھی ایک اللہ کا چلنا چاہیے تو یہ جمہوریت بالکل کفر کا نظام ہے اس کے کفر ہونے میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کوئی جو ہے کوئی مشکوک بات ہے پہلی بات یعنی اس کے تانے بانے یہود و نصاراتی ملتے ہیں بالکل اور جو دوسرا سوال یہ آپ نے کیا ہے کہ وانٹ کے حوالے سے اب آپ ظاہری باتے آڈینس کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ جب جمہوریت کفر ہے اللہ کے ساتھ بغاوت ہے تو پھر اس میں وانٹ دینا کیسے جائز ہو گیا یہ بہت اہم سوال ہے دیکھیں وانٹ دینا جمہوریت جائز ہی نہیں ہے یہ نظامی کافروں کا نظام ہے یہ اہود و نصارات کا نظام ہے تو پھر اس میں حصہ لینا بھی تو یقیناً گناہ کا کام لیکن اب کیا ہوتا ہے اگر آپ جمہوریت کو ان کرپٹ لوگوں کے لئے چھوڑ دیں گے پیسے کھانے والوں کے لئے چھوڑ دیں گے تو یقیناً یہ سارے ملک کو لوٹ کے خواہ جائیں گے تو پھر اس کے اندر نیک لوگوں کو بھی اپنا کام لگانا چاہیے کیا ہے کہ نیک لوگ اس کام کے اندر آئیں اور آ کر اللہ کے دین کی بالا دستی کریں لوگوں کے حقوق ان کو دیں جانوروں کے حقوق جانوروں کو دیں انسانوں کے حقوق ان کو دیں تمام جن کے حق ہیں ان کو دیں تو یقیناً یہ کرپٹ لوگوں کے لئے چھوڑنا جمہوریت کو خطرے سے کھالی نہیں ہے کیوں جب تک علماء اس میدان میں نہیں آئیں گے تو یہ لوگ تو سارا ملک بیچ کر کھا جائیں گے اور تقریباً بہت زیادہ نقصان یہ کر دیں گے اور یقیناً جو آج کل ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر علماء اس بات پہ نہ اٹھائیں ہماری جماعت اس میدان کے اندر نہ آئے تو یہ کیا سے کیا کر جائیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ وانٹ اس انسان کو دیکھنا دینا چاہئے کہ جو انسان کم سے کم اس کے حرام کام کے اندر کوئی وہ ملووز نہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ رشوتیں بھی لیتا ہو یہ نہ ہو کہ وہ حرام کے کاروبار بھی چلاتا ہو یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو اور کم سے کم موحد ہو توحید والا ہو اللہ کی وحدانیت کو جانتا ہو جو اپنے رب کی وحدانیت کو نہیں جانتا ہوگا وہ لوگوں کے حق کیا عدا کرے گا جس نے اپنے رب کو نہ پہچانا جس نے اپنے رب کو نہ پہچانا وہ انسانوں کے حقوں کو کیا پہچانے گا تو اللہ کا نیک بندہ ہو موحد ہو توحید پرست ہو اور متبع سنت ہو اور اس کے علاوہ حرام کھانے والا نہ ہو حسن اخلاق ہو حتیٰ کہ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر حبشی غلام بھی اگر امیر بنا دیا جائے تو تم نے اس کی بھی طاعت کرنی ہے اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کو اللہ نے امیر بنایا ہے نا تمہارے اوپر تو یقیناً قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ نے کیا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کی طاعت کرو اللہ کی رسول کی طاعت کرو وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے امیر کی اطاعت کرو امیر سے مراد والدین بھی ہیں کریے کا امیر ہے زلے کا امیر ہے کوئی بھی امیر ہے ہمارا بڑا ہے اس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے جب تک جب تک وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے دیتا رہے گا حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ آتا ہے کہتے ہیں کہ میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں بتاؤ کہ اگر میں قرآن اور حدیث کے خلاف میں اگر تمہیں کوئی بات کہوں تو تم کیا کرو گے کونے سے ایک نوجوان اٹھا کرتا ہے عمر یہ نیزہ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ ہمارے ساتھ سیدھے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ سیدھے چلیں گے قرآن اور حدیث سے ایک حرف بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نیزے کے ساتھ ہی ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا ہے تیری اتنی حمد میرے خلاف حضرت عمر نے کہا نہیں 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 یا اللہ آج اس نوجوان نے جو حمد دکھائی ہے یا اللہ تو ایسے نوجوان اور عطا کر دے تاکہ کوئی امیر اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی کو حکم دینے کی شک بھی ذہن میں نہ لائے کہ میں نے اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام دینا ہے تو ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بھی یہ بات دیکھنی چاہئے لیکن حکومت کے خلاف احتجاج کرنا نعرے لگانا یا خروج کرنا یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم اور ظلم دونوں کی مدد کر مظلوم کی بھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتے ظالم کی کیسے کریں آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو یہی اس کی مدد ہے اور حتیٰ کہ اللہ کے عملی جہاد کے بارے میں فرمایا کہ افضل ترین جہاد انسان کے لئے وہ جہاد ہے جو ایک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حکمران کے سامنے انسان حق کہہ کے دکھائے یہ بہت بڑا بہت مشکل کام ہے کہ انسان یعنی کہ کسی ظالم کے سامنے حق کی بات کہہ کے دکھائے آخری واقعہ بیان کر کے اپنے بات کو ختم کروں آپ نے پوچھا کہ وونٹ کس انسان کو دینا چاہیے خلفہ راشدین سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی بھی مثال نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے صحابہ کو چھوڑیں نیچے آجائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کو عمر ثانی دوسرا عمر کہا جاتا ہے ان کا ایک واقعہ آتا ہے انہوں نے بیت المال میں سے جب وظیفہ صاد اللہ بھائی کا آپ کا میرا سب کا وظیفہ مقرر کیا سب کو دے دیا گیا تو اب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اناج بہت بچ گیا ہے حضرت عمر نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ایک کام کرو دیکھو کوئی قیدی ہے جیل میں ہے صاحب سے وہ پھزا ہوا اس کو چھڑا دو اسے بھی چھڑا دیا گیا ابھی بھی اناج بچ گیا ہے اچھا اب کیا کرو اب دیکھو ذرا کوئی غریب لڑکی ہے اس کی شادی کروا دو غریب لڑکیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ساروں کی شادیاں ہو گئی تقریباً سارے معاملات حل ہو گئے کوئی جانور بھی بھوکا نہیں ہے سارے کی ساری مال اور فراوانی ہو گئی معاملات سارے حل ہو گئے اور اتنی فراوانی کہ اناج اور بچ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا آئے لوگو اب یوں کرو اس اناج کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دو تاکہ اللہ کی اڑنے والی مخلوق بھی اللہ کے اس جوہے زمین کے اوپر بھوکی نہ رہے سبحان اللہ ایسے حکمران چنے ایسے حکمران نہ چنے کہ وہ جوہے عوام کی ایسی تار پھار کر کے رکھیں اور ایسے جوہے وہ معاملات کر کے رکھیں کہ وہ بچارے عوام والے ہی ان کے خلاف ہو جائیں اور معاملات بتانی کہاں سے کہاں چلے جائیں ایسے حکمران نہ ہیں کیسے حکمران لانا چاہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون سے وہ حکمران اللہ نے ان کو کتنا تقوی آتا کیا تھا حمزہ بھائی ایک لوڈی حضرت عمر کے پاس آتی ہے عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ یہ گلاس میں لے کے جاری ہوں وٹے میں دودھ آپ کی بیوی کے لئے حضرت عمر نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز نے کہا ادھر آؤ واقعہ لمبہ ہے مختصر یہ کہا کہ آپ کی بیوی کا بچہ فوت ہونے والا ہے ظاہری بات ہے جب عورت نے کچھ کھایا ہی نہیں ہوگا بچے کو کیا گزہ ملے گا حقیقت ہے نا نقصان پہنچے گا تو پھر حضرت عمر نے فرمایا میری بیوی کو بلا کے لاؤ بیوی کو بلا کے لائے گا کہ آپ نے یہ ایک پیالہ دودھ کا بیت المال میں سے مسلمانوں کی امانت میں سے آپ نے منگوایا ہے کہا جی امیر المؤمنین میں نے منگوایا ہے میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے بچہ آپ کا مر جائے گا ہو سکتا ہے شاید میں بھی چلینا جاؤں حضرت عمر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمت الواسیہ اللہ تعالیٰ اسے حکمران ہمیں بھی عطا فرمائے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد نظر آسمان پہ اٹھائیں اور آسمان پہ اٹھانے کے بعد دودھ کا پیالہ پیچھے کیا اور لونڈی کو کہہ دیا کہ جاؤں لے کے چلی جاؤں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا یا اللہ اگر اس مسلمانوں کی امانت میں سے میرا اگر یہ بچہ بچ رہا ہے میری بیوی بچ رہی ہے اس ایک دودھ پیالہ جو مسلمانوں کی امانت ہے وجہ سے اگر میرا بچ رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا بچہ چاہیے ہی نہیں مجھے ایسی بیوی بھی نہیں چاہیے اتنے تقوے والے کہ ایک گلاس دودھ مسلمانوں کی امانت میں سے وہ بھی خرچ کرنا اپنی بیوی بچوں کے اوپر گوارہ نہیں کر اور ان کی اللہ کی بنا یہ لوگ عوام الناس کے اوپر مزید ٹیکس لگا لگا کہ اپنی عیاشیاں کرنے والے ہمارے ہنک بنا تو عوام کے پیٹ سے روٹی تک چھیننے کو روٹی تک چھیننے میرا اپنا واقعہ ہے میرے گھر کے قریب ایک مانگنے والا آیا تو اس کو خیر وہ ملی یا نہیں ملی تو جو ایک تعلیب وغیرہ بھی پھرتے رہتے ہیں مسجدوں کے بچے تو یہ تھال اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں وہ آئے اور وہ آنے کے بعد اس نے کوئی بچہ نے چیکھیں مچانا شروع کی میری بہین آئی کہ مسئلہ کیا ہوا بیٹا ہے تو وہ بچہ بتانے والا بتاتا ہے کہ آپی جی وہ دیکھیں وہ فقیر مجھ سے روٹی چھین رہا ہے ایسا ٹائم آ گیا کہ اب وہ فقیر روٹی چھیننے کے وئے اوپر مجبور ہو گئے بچہ رہے ہیں روٹی روٹی حالانکہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا کہ اتنا آنات جو بچ گیا ہے ساری شادیاں ہو گئی سارے معاملات حل ہو گئے قیدی چھوٹ گئے رہا ہو گئے قاتل چھوٹ گئے ان کی دیتیں بھی ادا ہو گئیں شادیاں بھی ہو گئیں طلاق آفتہ کو بھی ان کو بھی وظیفیں مل گئے اب آپ یہ سارا آناج پہاڑوں پہ ڈال دو کوئی اللہ کی مخلوق بھی بھوکی نار ہے اور یہاں تو انسان بھوکے مرے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تو بارال یہ دو سوالوں کے جو میں نے آپ کو جواب دیئے ہیں کہ جمہوریت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے لیکن اس جمہوریت کے ہم نے برے لوگوں کے ہاتھ میں دینا بھی نہیں کیوں برے لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے وہ تو سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیں گے اور ظلم کریں گے تو وانٹ ایسے انسان کو دیا جائے کہ جو انسان موحد ہو توحید پرست ہو اللہ کی وحدانیت کو جاننے والا ہو حلال اور حرام کی ترمیز کرنے والا ہو اور جو کم سے کم لوگوں کے حقوق لوگوں تک دینا جانتا ہو اور جس کے پاس اسلام کا علم ہو کیوں جس کے پاس اسلام کا علم نہیں ہو جاہل ہو وہ ہماری حکومت کیا چلا کے لکھائے گا اور بعض اکمران ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں چند وانٹوں کے لیے ہندوؤں کے پاس بھی جا رہے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں ان گناہ گارہ جی جی بلکل آپ نے بھی دیکھے ہوئے نام تو خیر نہیں لوں آپ بھی سمجھ گئے ہیں نہیں نہیں نام لینا بھی نہیں چاہیے بعض لوگ اب مسلمان ہیں اللہ نے پیدا کیا مورتی کے اوپر دودھ چڑھا رہے ہیں نام مسلمانوں والا مسلمان کا بیٹا ماں والدہ مسلمان باپ مسلمان چند وانٹوں کے لیے دنیاوی مقفیت کے لیے بودھ کی پوجہ اب مجھے یہ بتائیں قبروں پر سجدے اب یہ بتائیں قبروں پر چادریں یہ پھر ہمارے ہمیں کیا فیصلہ کریں گے کیا فیصلہ کریں گے یا ہمارے اوپر مطلب ایک مسیحہ بن جائیں گے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ نکالیں گے میرے پیارے بھائی جس کو جنازے کا طریقہ نہ آتا ہو جنازے کی دعا نہ آتی ہو نماز کی دعا نہ آتی ہو وہ آگے کیا حکومت چلائے گا حضرت عمر نے تو اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بولایا تھا خلافت کے معاملے میں جب شہید ہو رہے تھے خلافت کی مشاورت میں اس لیے نہیں حضرت عمر نے بولایا تھا کہ اس کو تو طلاق کئی مسئلہ پتہ نہیں ہے وہ کیا تمہاری خلافت سنبھالے گا یہاں تو جھگڑا ہی ہے یہ نا کہ میں ہوں میرے بعد میرا بیٹا ہو میں ہوں میرے بعد میرا بیٹا ہو جھگڑا ہی ہے یہ نا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کم سے کم اس کے بس علم ہے علم ہے نالج ہے نالج ہے یہ ہمارے معاملات ہیں اللہ ان لوگوں سے ہمیں بھی محفوظ فرمایا لیکن حدیث مجھے یاد آتی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جیسے تمہارے آمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دی جائیں گے یہ ظالم حکمران ہمارے اوپر جو بھی آ رہے ہیں اللہ کی قسم حمزہ بھائی یہ ہمارے اپنے آمال ہیں آپ خود دیکھ لیجئے نمازوں کے حالات کیا ہیں سچے مومن کی نشانی آپ کو فجر کی نماز بتا دے گی جمعہ کے اندر اگر آپ کی مسجد میں دو ہزار نمازی ہوتے ہیں تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد فجر کی نماز آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے اصل جماعتی کون ہے فجر کی نماز آپ کو بتا دے گی تو یہ معاملات ہیں اللہ ان لوگوں سے محفوظ فرمائے تو یہ جمہوریت کا نظام اسلامی نظام بلکل نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا نظام ہے اور اس کے علاوہ جو وونٹ دینا ہے تو میں نے بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو وونٹ دیں اگر ایسے لوگ ملتے ہیں تو ٹھیک گھر بیٹھ جائے لیکن کسی کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائے سیدھا سا کہہ دے کہ کیوں مجھے وونٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے وونٹ دینا ہے کیوں کیونکہ جب تک میری چوائس کے مطابق مجھے بندہ نہیں ملے گا میں نے وونٹ دینا بھی نہیں ہے کیونکہ وونٹ ایک امانت ہے امانت ہے جس کو دو گے جو وہ اوپر چڑھ کے جو کام کرے گا سواب والا کام کرے گا تو آپ کو بھی سواب ملے گا اسے بھی ملے گا جب وہ حرام کھوری کرے گا تو آپ کو بھی گناہ ملے گا اس کو بھی ملے گا چڑھانے والے ہم خود ہیں اس انسان کا حصہ بھی رل گیا اس کا بھی رل گیا چاہے پھر وہ چھوٹا ہی لکھوں کے انہوں لیکن اس کا بھی آ گیا کھاتے بھی چڑ گیا کھاتے بھی چڑ گیا اللہ اللہ عمل کی تفیق دے تو مختصر ہم نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے مونٹ کے بارے میں اور جمہوریت کے بارے میں کسی حکمران کا نام لینا مناسب بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو نام لے کر ٹیک کرنا نہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے ہم نے تو اشارتاً ایک بات کی ہے کہ اگر ہماری یہ آواز کوئی حکمران تک چلی جائے یا کوئی سن بھی رہا ہے تو اللہ کے لیے آپ ذمہ دار ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے عوام الناس کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہ کیجئے کبھی بھی ان کے ساتھ ان کو مانگنے پر مجبور نہ کیجئے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو واقعے دو تین میں نے بتائیں ہیں اللہ کے لئے ان کو دوبارہ سنیں اور سن کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے ہمارے آنے والے نسلوں کے اوپر بھی رحمت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْمَانَا وَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْآلَمِينَ